تو شاہ جی آپ کے پاس اس بات کی اوپر سے عائشہ آپ کیا سمجھتی ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں خالصتا کیونکہ ابھی جو شاہ صاحب نے فرمایا کہ جو چیز ہے ہی نہیں اس کے بارے میں اگر اس کو آپ نفسیات کے یا مابادل طبیعت میں دیکھیں گے تو یہ بات شاید اتنی وزندار نہ بنے کیونکہ جو شاہ ہے ہی نہیں وہ تو خیال میں آئی نہیں سکتی تو اس کو کہنا ناممکنات میں سے ہے تو جھوٹ تو کسی باندے ہوئے سچ پہ ہی بولا جائے گا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ مولانا محمد علیہ و صحبی حبارک وسلم آج کا یہ پروگرام بہت اہم موضوع کے اوپر ہے اور وہ ہے جھوٹ اور یہ آپ کی ایک خاص محبت بھی ہے اور معاشرے کے لیے ایک درد بھی ہے کہ معاشرے کے اندر وہ بماری اور وہ برائی جو معاشرے کو کمزور کرتی ہے جس سے معاشرے کی بنیادیں کمزور ہوتی ہیں اس کے اوپر ہاتھ رکھنا یہ بھی جتنے پروگرامز ہوتے ہیں یہ ایک بڑا تلخ بھی اور بڑا درد مندانہ بھی عمل ہے اور اللہ پاک آپ کو جزا بھی دے اس کے اوپر جھوٹ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر آپ کہہ لیں کہ انسان کی شخصیت بھی کمزور ہوتی ہے اور اس کے ساتھ معاشرہ بھی کمزور ہوتا ہے معاشرے کے اندر برائیاں جنم لیتی ہیں جھوٹ کے ساتھ اور جھوٹ جو چیز وجود نہیں رکھتی اس پر بات کرنا اور کسی کی دل آزاری کے لیے جھوٹ کو من گھرت بات کو آپ یوں کہلیں کہ من گھرت بات کو جھوٹ کہا جاتا ہے اور اس جھوٹ کے اوپر جو فتنہ پروری ہے آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ خود بھی اپنے انٹرو میں بھی کہہ رہے تھے کہ امت میں برائی جنم لے سکتی ہے سوائے اس کے کہ وہ جھوٹ بولے اور مومن کی خسائل میں سے ہے کہ مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا اور منافق کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جھوٹ کے اندر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام برائیوں کی جو ابتداء ہے وہ جھوٹ ہے اور قرآن حقیم میں بھی آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں پر لانت فرمائی ہے پھر آپ نے فرض کیجئے کہ مجھے ایک بات کا علم ہے اور میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کیا یہ بھی جھوٹ ہوگا نہیں ایک بات کا آپ کو علم ہونا اور تسلیم نہ کرنا یہ جھوٹ کے اس زمرے میں نہیں آتا اس کا مطلب یہ ہوا اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو ابو جہل جو ہے وہ جھوٹا نہیں تھا کیونکہ اس کو علم تھا لیکن وہ تسلیم نہیں کرتا دیکھئے وہ جو آپ بات کریں ابو جہل کی بات اس نے جھوٹ نہیں بولا اس نے کیا کہا کہ میں مانتا نہیں ہوں ابو جہل جھوٹا نہیں تھا میں اب اس باتے بڑا راضی ہوں کیونکہ اس نے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا ہے میں یہ کسی بات پر آ رہی ہوں جو آپ نے صادق اور امین کی بات کینا آپ یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویہ نبوت سے پہلے وہ جس خصوصیت کے ساتھ جانے جاتے تھے جن صفات کے ساتھ جانے جاتے تھے تو ان میں سب سے پہلی اول تھی وہ صادق ہونا سچ بولنے والے یعنی کہ جھوٹ سے آپ پرہیز کرنے والے تو ربو جہل کو جہل کیوں کہا گیا نبوت نہیں مانی میرے نبی نبوت مانی نہیں تسلیم نہ کرنا ایک اور بات ہے اور جھوٹ بولنا